ہم اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہیلو جہن 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 بولیے جہن جہن بولیے میرا نام عزیہ کمار from یمنانگر حریانہ سے بول رہا ہوں ہاں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آج مہرانہ پرطاب جی شیوہ جی اور بڑے مہان یوڈا جن کو تھرکار کی طرف سے یا کسی بھی یوڈا کے لیے کوئی کاری کرم نے کلائے جاتا ہاں اگر کوئی چلا رہا ہے تو کوئی ٹرک چلا رہا ہے یا کوئی سنگھٹن چلا رہا ہے اینڈیو چلاتا ہے سرکار کچھ نہیں کر پاتی ہم کیونکہ سرکار کے والا آج رازلتی کی دھوری بن کر رہ گئی ہے ایک جاتیگت آدھار کی رازلتی رہ گئی ہے اندوستان میں ہم کوئی راز کوئی ایسا کاری کرم نہیں ہے جو جاتیگت کارنوں کو ہٹا کر کے رازلتی میں آگے اٹھنے کی کوتش کرتا ہو ہم آج آرکشن کی رازلتی ہو گئی ہے کسی کو آرکشن دے دو کسی کو جاتیگت آدھار پر آرکشن دے دو کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے کسی مہانیودہ کا کوئی نام نہیں ہے نہ کسی سکھہ وید کا کوئی نام ہے صرف لڑائی رازلتی کارنوں کی رہ گئی ہے یہاں پر بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے اس دیش کے سماج کے خاص کر کے جاتی ورگ کو ایک ایسا روگ لگا ہے ایک ایسا کینسل لگا ہے جنہوں نے مہاپورشو کو جاتی کے چوکڑ میں بان کر اپنے بپوتی کے طور پر ان کو پیش کر رہے ان کو بیج رہے ان کے نام پر دکان چڑا رہے مہاپورشو کی گنگان گانے کے لیے ان کے جاتی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہی جاتی کے مہاپورشو کا گنگان گانا یہ بھی پاپ ہے گلت ہے اتیاس کے ساتھ بیمانی ہے دیش کے ساتھ گدھاری ہے یہ مہاپورش یہ کسی جاتی کے لیے نہیں لڑے یہ ماتر بھومی کے لیے لڑے یہ سچائی کے لیے لڑے یہ دھرم کے لیے لڑے یہ راست کے لیے لڑے لیکن آج ہم ان کے نام پر چھٹیاں مانگتے ہیں میں خبر پڑھ رہا تھا کی مہارانہ کے جہنتی پر چھٹی دی جائے ایسا کچھ مکھیا منتریوں کو کچھ لوگ جا کر نیویدن دے رہے کیا انہوں نے چھٹی دینے کے بجائے اپنا سمیں اوہ مہارانہ جہنتی کا پورا ایک دن اوہ سب تہاں اس دیش کے ایواو کو مہارانہ کو سمجھانے کے لیے بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی انہوں نے مہارانہ کے اوپر سرکار کو پرچار کے لیے کیوں نہیں کہا لیکن چھٹی کہو کیونکہ ہم کو چھٹی چاہیے ہولیڈے چاہیے ہم مہاپورشوں کے نام پر انہوں نے کیے شورے پر انہوں نے کیے پراکرمہ پر ہم چھٹیاں منانا چاہتے ہیں کام چور ہو گئے اور اس لئے ہم نے ان کو اپنے جاتی کے چوکٹ میں باندھ کے رکھا ہے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سیٹے وچی چانوان کا راجستان سے بولا ہوں بولیے مہارانہ پرتاب ایک کشل شاسک پرشاسک شاسک شاسن ویراسٹ کو سمرپد شخصیت انہیں راجست بھلا نہیں سکتا پرتاب نے راجست نرمان کے لئے گھاس کی روٹی کھائی مگر آج شاسک آٹھ جار کی تھالی کھا رہے ہیں انہوں نے باگری راجاؤں کا سمفان کیا وہیں آج دوسرے کو بندر بتا رہے ہیں یہ کیسی ورنم بنا ہے مہارانہ پرتاب نے اپنی جنتہ کو بہت کچھ سیکھنے کو دیا آج بھی کلامگوں کی پیساکیوں کا پیسا کھا رہے ہیں مہارانہ پرتاب نے راجست کے لئے اپنے خون کی آخری بھوستہ سمرپیت کی وہیں فروق آباد میں خون کی حولی کھیلنے والے راجت کے کرندہ رہے ہیں دہتے ہیں اگلے کالر کے پاچھ چلتے ہیں جہین جہین بولیے ہاں سنیر خنجلو بولتا تھا سر راجگر سے ہاں ہاں سنیر خنجلو بولتا تھا راجگر سے بولیے ہاں میں میں جانتے ہیں بولنا جاتا تھا کہ مہارانہ پرتاب کے بارے میں ابھی تک سب کتبوں میں نکال لیا ہے اور آج کل نیتاور چاہتے ہیں کہ جیجوں کو سب کو نئی نئی موڈن چیزے لاتے ہیں اور کیا سماج کو بہنٹ رہے ہیں نیتاور اور کیا آپ نے پہلے صرف دو تین جلوس نکال رہے ہیں بلکل دنیواد اگلے کالر کے پاچھلتے ہیں جہن بولیے 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 شاید کالر سے ہمارا سمپرک توڑ گیا ہم یہاں پر رکھتے چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے بندہ حضبول جارے بریک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بندہ بول اور بندہ میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں مہارانہ پرساپ کو کیا ہم بھول رہے ہیں دیش کے تمام ایسے ویر پورشوں کو ہمارے یہاں کے سپتوں کو بھارت ماتا کے انہوں رتنوں کو یاد کرنا چاہیے ایک پڑی نے اگلے پڑی کو بتانا چاہیے یہ پرکڑیا کھنڈیت ہوتی دیکھ رہی ہے اس لئے ہم آپ کے سامنے آج کا یہ بندہ لے کر آئے ہیں چلتے کولر کے پاس جہن جہن بولیے جہن کیا کہنا ہے آپ کا میرا یہ کہنا ہے کہ مہارانہ پرساپ سنگھ سے ایسا کوئی اور یوزہ ہوگا جو دیش کی کمن سمالے گا دن بہ دل پرسا سر بڑھے جا رہا ہے رسطہ چار میں رسطہ چار ہو رہا ہے عام زیون مشکل ہو گیا ہے تنیوات اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے بول رہا ہوں میں بلومنگٹن امریکہ سے آج مہارانہ پرطاپ کو ہم ڈیفینٹلی بھول گئے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انسی آئیٹی کی میں ساتوی سے لے کے دسوی ککشا کی سی بی ایسی کی کتابیں پڑھ رہا تھا لاس تین ہفتے میں ایک انڈیا کے ہیرو کا نام نہیں ہے مغلوں کا نام قریباً تین کتابوں میں بہت اچھے سے گرگان کیا گیا ہے پریٹیشرز کو بہت اچھے سے گرگان کیا گیا ہے دو کتابوں میں آپ سوچئے کہ کتابوں میں بچے نہیں پڑھیں گے دس سال اپنی شکشہ میں تو کہاں سے سیکھیں گے سانسکرتک نیتک شکشہ گائب ہو چکی ہے سن آف بابر نام سے سلمان کھرشید ہمارا ایکسٹرنل اپیر منسٹر مغلوں کا گرگان کرتے ہوئی یہ بتاتا ہے کہ بھارت کے اترادکاری مغل ہیں اور ان کے ہونے والے بنشج ہیں تو پھر کہاں سے سامپردائکتہ نہیں بڑھگے گی اس دیش میں ویتنام کا میں ادھارن دینا چاہتا ہوں جہاں پہ جب فرانسیسی راج تھا تب ویتنام کے تیچروں نے بگاوت کی اور اپنے بچوں کو وہ پڑھایا جو وہ پڑھانا چاہتے تھے نہ کہ وہ پڑھایا جو فرانسیسی کرسچن مشنری پڑھانا چاہتے تھے تو آج ضرورت یہ ہے کہ شکشک اپنے آپ کو سادھارنڈ نہ سمجھے کیونکہ چانک کے نے کہا تھا شکشن سادھارنڈ نہیں ہوتا پرلے اور ویکاس دونوں اس کی گود میں کھیلتے ہیں اور جنم لیتے ہیں راشتریتہ وہ ہونی چاہیے جو مہارانہ پرطاب بھگت سنگھ نے دکھائی ہر پل جی کر کے ہر پل اس کو پرمانت کر کے نہ کہ صرف ماتر 26 جنوری اور 15 اگست کو جنڈا پہرانے سے راشتریتہ پرمانت ہوتی ہے جہین جہین اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہین بولیے جہین کب کیا کہنا ہے آپ سریل جی یہ کہنا ہے رہا کہ جب یہ راجپود سمجھ مہارانہ پرطاب بھگت سنگھ مراتی ہمارے ایم پی میں اور ہتتا سب کچھ کرنے کے بات بھی جو کانگریس میں نیتا ہے یا دی جی پی میں نیتا ہے یہ لوگ سب غلطی کام کرتے ہیں نہ نہ تو کوئی مہارانہ پرطاب بھگت سنگھ یا پھر نیرو جی کے پتا جی کا پتا جی کا نام یہ یہ کیوں نے آتا اقتیاس میں کہ ان کے پتا جی کا نام کیا تھا نہرو جی کے نیرو جی پتا جی کا نام تھا کیا ان کا رکار ہے لیکن کیول ایک سماج کیوں منائے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری بھارت کی وراثت ہے یہ پورے ہندوستان کی وراثت ہے یہ سب کے ہے کیول ایک سماج ان کو کیوں منائے یہی تو دکھ کا کارن ہے کولر کے پاس چلتا ہے جہین جہین تورین جی بولیے میں ہیدراباس سے بول رہا ہوں ہمارے دیش میں تو جب شریرام نومی ہوتی ہے تو اس کی چھٹی نہیں ملتی ہے ہمارانہ پرتب کیلئے ہمیں کھان سے چھٹی تھی سرکار یہ ہم اسکول میں پڑھاتے تھے ہمار کو یہ سکھا آتا تھا اکبر کے پتا جی کون ہے لیکن آپ تک ہمار کو جنہیں بتائے کہ مہارانہ پرتب کون تھے تو اس وقت سے ہمار کو یہ نالگ چھوڑ گیا تو ہے میں آپ بہت دنیو دیتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے سامنے پروگرام لے کر آئے اور ایک مہان پروش کے بارے میں ہمیں بتائے آپ کا دھنیو دھنیو یہی تو ہم چاہتے ہے اور اس لئے تو آپ کے سامنے اس کو بار بار لے کر آتے ہے ایسے جو بد ہے اور جب بھی ایسا موقع ملتا ہے ہم آپ کے سامنے ایسے وش لے کر آتے ہے اس لئے آپ بچوں کے ساتھ اس کارکم کو دیکھئے اس کارکم کو اگر آپ لائیو میں رات کو آٹھ سے نو نہیں دیکھ سکتے تو رات کو گیارہ سے بارہ ریپیٹ میں دیکھ لوگوں کو ایمیل کر سکتے ہیں ان کی سیڑھی بنا کر بھی کئی لوگ بیشتے ہیں دیتے ہیں دکھاتے ہیں وہ بھی ایک ساماج کام کے طور پر آپ اس کو کر سکتے ہیں جہن بولیے بلکل آگے لے کالا جہن بولی سر یہ آج کل جو پارٹی کرم ہے سر یہ کیا ہے کہ مطلب یہ پارٹی کے رنجان کے طور پر بنا جات جب کی یہ تو واسطہ میں بدوان پورسوں کے دوارے ہونا چاہیے اور رانہ پرتاب تو ہندوہ شورج سے اور اس نے کام بھی اس میں دور سے اڈانے کہ اکبر پتھر جان بھو بھیڑا کی دا آتھن لگو ایک رانہ پرتاب اکبر ستو ہوج کے رجان سیران ساپ جہین ہم پرنام دکھاتے ہی کہ ایسا ہی ہوتا رہا تو کیا پرنام ہوں گے دیکھئے یوہ پیڑی میں مہرانہ جیسا ساحس نہیں آ پائے گا مہرانہ پرتاب کے ساحس کی ان کے سیوگی ہی نہیں وپخشی بھی گھڑگان کرتے ہیں مگلوں کی کروڑوں سینہ کے سامنے نہ جھکنا مہرانہ پرتاب کے ساحس کی داستہ بیاء کرتا ہے مہرانہ پرتاب پورے دیش پر کسر یا جھنڈا پہر دیتے مہرانہ پرتاب جیسے اٹل شورویر پیدا نہیں ہوں گے دھرم رہے گا اور پرتوی رہے گی مگل سامراج ایک دن نسج ہو جائے گا اتا ہی رانہ وشمبر بھگوان کے بھروسے اپنے نسجے کو اٹل رکھنا یہ بات مہرانہ پرتاب سے عبدال رحیم خان ایک خانہ نے کہی تھی لیکن جس طرح سے مہرانہ نے اسے نبھایا وہ آج بھی اتیاس کے سوڑنیم پننوں میں درج ہے دیش کی یووہ پیڑی میں راشت پریم کی بھاب نہ کمزور ہوگی آج جب کوئی دیش پریم کی بات کرتا ہے تو اس کا مزاگ بنایا جاتا ہے ہماری یووہ پیڑی میں یہی بات گھر کر گئی ہے اس یوہ پیڑی کو کوئی فلم کے ذریعے پت بھرسٹ کر رہا ہے تو کوئی پسچمی سنسکتی کو ان کے دماغ میں بٹھا رہا ہے ایک راجہ اور اس کی سینہ کی وفاداری کو بھولا دیا جائے گا جب کروڑوں میں دشمن کی سینہ ہو تو اس سے لڑنے کے لیے اپنی چھوٹی سینہ کو کوئی راجہ کیسے تیار کرتا ہے یہ ہمیں مہارانہ پرتاب جیسا راجہ ہی بتا سکتا ہے وہ ہی اس کی چھوٹی سینہ اپنی ماتر بھومی کے لیے کیسے لڑتے لڑتے اپنے پرانوں کی بلی دے دیتی ہے وہ مہارانہ کی سینہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا 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 سکتا